اسلام میں عورت کے سیاسی حقوق حضرت عمر رضی اللہ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ حق مہر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حق مہر کی حد مقرر کر دی جائے کیونکہ نوجوانوں کے لیے نکاح کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا پیچھے سے ایک بڑی عورت اٹھی اور اس نے قرآن مجید کی سورہ نسح کی بیسویں آیت پڑھی اس کے بعد اس عورت نے کہا جب قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ مہر میں مال کا ڈیر بھی دیا جا سکتا ہے تو عمر کون ہوتا ہے حد مقرر کرنے والا یہ سن کر حضرت عمر نے فوراً اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہنے لگے کہ عمر غلط تھا اور یہ عورت درست کہہ رہی تھی اندازہ کیجئے کہ عام عورت کو بھی اتنا حق حاصل تھا یقیناً وہ ایک عام عورت تھی اور پھر بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ خلیفہ وقت سے اختلاف کی جرت کر سکے اور اس پر احتراز کر سکے اگر آج گل کی تقنیقی اسطلاحت میں بات کی جائے تو ہم کہیں گے کہ اس خاتون نے آئین کی خلق ورجی پر احتراز کیا تھا کیونکہ مسلمانوں کا آئین تو قرآن ہے اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو قانون سازی میں شرکت کا بھی حق دیتا ہے